موسیقی 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 کرو بیل آئیکن دے بٹنوی دباؤ تاکہ ہر ویڈیو جیڈی ہے نا وہ جناب تیادے سامنے اسی پیش کار سکیے لو جناب کون تفصیل داس رہجے کہ سپریم کوٹ نے کمیشنر راہول پنڈی کے الزامات پر خود از نوٹس نہ لینے کا فیصلہ کی ہے پہلا تو جناب نوٹس لہرے سن پھر جناب فیصلہ کی ہویا کہ جناب چیز جسٹس کی دیگر ججز کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا کہ آپ کیونکہ الزام ہی چیف جسٹس تھے نے نا قاضی فیض حیث صاحب تھے تو پھر کیس طرح لے ایسا کے دنے انہاں ججز نے سمجھا ہے نہیں لینا چاہیدہ تھے انہوں خود انہاں نے کہا جی سپریم کوٹ اور پاکستان نے کمیشنر راہول پنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات پر خود نوٹس نہ لینے کا فیصلہ کار لیا گیا ہے فیصلہ چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس قاضی فیض حیث صاحب کی دیگر ججز کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا لو جناب کمیشنر راہول پنڈی جی جسٹس نے لیاقت چٹھا نے انتخابات میں مبینہ داندلی کے الزامات چیف جسٹس قاضی فیض حیث صاحب اور چیف الیکشن کمیشنر پر آئید کیے ہیں جناب دوسری گالہ دوسری طرف جناب لیاقت علی چٹھا صاحب نے جیڑے الزامات لائے نے چیف جسٹس قاضی فیض حیث صاحب انہ نے ادا شدید رد ملدہ اظہار کیتا جے انہ نے کہا کہ جیڑے الزامالہ لائے گئے نے وہ الزامات بے بنیاد نے نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہے نہ ذرا سی بھی سچائی نہ کوئی ثبوت پیش کریں اس طرح تو آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھ پر کوئی چوری کا الزام لگا دے کوئی قتل کا الزام لگا دیں اگر الزام لگانا ہے لگانا آپ کا حق ہے تو ساتھ ساتھ وہ ثبوت بھی پیش کریں کر دیں اچھے برے کا تیعن تو بعد میں ہوگا لو جناب اے جنا جنا رد عمل انہ نے کہا جی کوئی بھی کہہ ساکتا ہے کہ تسی چور الزام لانا یا تسی قتل کیتا ہے جنہی دیر تک ثبوت لے آو سامنے تاکہ اے ثابت ہو سکے کہ میری یہ دے بیچے انوالمنٹ شامل ہے یا نہیں اے جناب جیڑی کمیشنر راہل پنڈی ہے انہ انہ نے جناب اے تاندلیدہ جیڑے معاملات کیتے ہیں سانو دے چاہ سانے کہ انہ نے کیا سی کہ میں غلط کام کرنے پر اپنے آپ کو پولیس کے والے کرتا ہوں جائلی مورے لگی لگی ہیں چیف الیکشنر کمیشنر چیف جسٹس ملوث ہے مجھے اور چیف الیکشنر کمیشنر اور چیف جسٹس کو کچھاری چونگ میں پاس نہیں دے دینی چاہیے یار کمال ضمیر جاگتے پہ آنا اور انہی دیر نال اگے بھی تاندلیدہ سنے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجین الیکشن کمیشنر کا انگامی جلاس طلب کر لیا ہے اس جلاس میں کمیشنر راول پنڈی کے الزامات کا جائزہ لیا جائے گا یہ جلاس میں کمیشنر راول پنڈی کے خلاف تحقیقات بارے فیصلہ کیا جائے گا کمیشنر راول پنڈی کے خلاف تو اور ہیت کے عزت کے دعوے دار کرنے کا آپشن بھی زیرے گوھر آئے گا جیڑے ترجمہ نے الیکشن کمیشنر تھا کہنا ہے کہ راول پنڈی کو کبھی بھی کمیشنر راول پنڈی کو کبھی بھی کوئی ہدایہ جاری نہیں کی کسی بھی ڈویزن کا کمیشنر نہ تو دی آر او اور آر او یا جو پرزائیڈنگ افیسر ہوتا ہے نہ ہی الیکشن کے کنڈیکٹ میں اس کا کوئی برائے راست کردار ہوتا ہے کسی بھی ڈویزن کے کمیشنر کا اتخابی عمل میں کوئی کردار نہیں ہوتا ادھرو جناب پی ٹی آئی دے جیڈے رہنوانے انہوں نے بنیسٹر گوھر علی خانے کہا کہ کمیشنر راول پنڈی کا بیان بہت سنگیر نویت کا ہے راول پنڈی ڈویزن میں الیکشن کو کال ادم قرار دے دینا چاہیے کمیشنر راول پنڈی کے عظامات کی فوری انکوائری کی جائے کمیشنر نے جتنے جیتنے والوں کو ہر آیا تو بتائیں جیتنے والے کون تھے ایسے والے نا جناب انہوں نے دوسرا بھی داس رہا ہے کہ کنہ کنہ نے ایسے والے جناب وزیراعلا جیڈا جے پنجاب موسر نکوی صاحب انہوں نے بھی جناب کمیٹی بنا دی تھی جے کہ جناب ہون انکوائری ہوئے گی اور ایس انکوائری کمیٹی جیڈی ایک غیر جانت دار ہوئے گی لو جناب پاکستان موسرم لیگ نون دے جیڈے مرکزی رینمانے میاں چیدے جوید لطیر صاحب انہوں نے تا کہنا ہے کہ ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے داندلی کی تحقیقات ہونی چاہیے داندلی کرنے اور کروانے والے کرداروں کو بین نکاب کر کے احتساب کرنا ہوگا انہوں نے جناب ایٹوئیٹ کی تا جے کہ ہونی چاہیے دی اور داندلی جناب انہوں نے کہا ہے کہ دوزار اٹھارہ اور چوی دوہ انتخابات دی تحقیقات ہونی چاہیے دیئے کہ او دو بھی جیڈی تاندلی ہوئی تو ہونی بھی کیوں تاندلی ہوئی ہے اور جیڈے بھی لوگ کردار شامل نے نا اینا دے بیچ انہوں نے کٹھائے رہے چلیا ہو سامنے لیا ہو اے جناب انہوں نے ٹوئیٹ کی تا جے انہوں نے کہا کہ ایس وقت جو حالات چال رہے نے الزامات دے سامنے نے او سو بات جناب جیڈی مسلم لیگ نون دی اور مریم مورن زیب صاحبہ نے انہوں نے بھی جناب کیا ہے کہ اٹھ دین تو بعد کمیشنر جیڈا راہل پنڈی دا ضمیر جا گیا ہے پچھلے اٹھ روزہ انہوں نے کہا جیڈا فون دا ڈیٹا کڈوں کی دیا کتنا رابطے رہے ہیں معاملے دی مکمل تحقیقات ہونیاں چاہیے ہیں انہوں نے کہا پتا کرو نا کہ اگر آج جیہاں کارے نے اٹھ روز انہوں نے کی کے دے رابطے چھ رہنے کی معاملات رہنے تاکہ سامنے آج جوے چھوڑتا چھوڑتے ساچی دا ساچے او سو بات جناب کمیشنر راہل پنڈی انہوں نے تے کہا دیتا جناب ارسان تے نا گرفتار کیتا جے تے نا ساڑے کول جنے کمیشنر اسلام آباد اپنا پنڈی تے اے انہوں نے تردید کر دیتی جے اوہی انہوں نے ٹویٹ کار دیتا جے انہوں نے کو معاملات کدھر جا رہنے کس طرف جا رہنے سیاسی طورتے کی حالات بان رہنے اے تیارڈے سامنے جے لہونتا کا جازت دیو اللہ حافظ